دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا کربو بلا کو کربلائے مولا بنا دیا اور ساما شطاب کر دے میرے دل کے چین کا مجلس میں دعائیں کو بول ہوتی ہیں جلدی سے ساما شطاب کر دے میرے دل کے چین کا بروردگار تجھے واسطہ خون حسین کا اور یا میرے درد کی دوا بیجو یا مجھے کربلہ بلا بیجو بلانتا صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 حالی تکبیر حالی رسول اللہ حالی حالی اللہ محمد حالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُوَضِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنَ اللَّذِهِ لَيْسَ لِسِفَاتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا أَنَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِلْأَحْمَتِهِ وَبَتَّدَ بِالسُخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ اول دین معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المکی المدني العربی القرشی الحاشمي العبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا اب القاسم محمد سم السلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیران سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری فی حدیث الشریف اوسیكم بتقو اللہ وصدق الحدیث وعدائل امانت الالبر والفاجر وحسن الجار صلاح وحسن قابل قدر جناب مورانا سید توفیق حسین نظفی صاحب حضرت قسیم اللہ حسین شعراء اہل بیت ذاکرین حسین ازادان سید الشہداء سادات و مؤمنین و مؤمنات برادر جناب سید حاشم رضا زینی صاحب کے دورت خانہ پر آج کی ایام ازاد چودہ سو سیتیس ہجری کی آخری مجلس ازا ہے اور آج ایکزیکٹلی یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور آج فصلِ ازاق کا الودائی دن بھی ہے آج کاروانِ آلِ محمد روزہ رسول پہ پہنچا تو اس مناسبت سے آج انشاءاللہ بہت تسلی کے ساتھ مسائب بھی پڑھے جائیں گے مگر میں آج تقریباً تیس منٹ کے لیے آپ کو زحمت دوں گا جو میں تاپک بیان کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے امتیازہ آج میں امتیازاتِ امامِ یازدہم بیان کرنے لگا وہ امتیازات جو ہمارے گیاروے امام سے مختص ہیں جو کسی اور میں نہیں امرین و آخرین میں کچھ امتیاز وہ ہیں جو صرف ہمارے آخری امام کے والدِ گرامی کے ساتھ مختص ہیں ان میں سے گنتے آنا ہے دیکھئے کتنے گن سکتے ہیں پہلا نمبر ون پہلا امتیاز یہ ہے کہ جس سلسلے کے پہلے حسن تھے بوسر امام اس حسن کے آخری حسن ہے علی نقی کے صاحب یعنی حسن کا آغاز تھا حسنِ مجتبہ سے حسن کی معناج ہے حسنِ عسکری یہ پہلا امتیاز اب ان کے بعد کوئی معصوم حسن نہیں آئے گا ابن الحسن ہوگا حجت ابن الحسن ہوگا حسن نہیں ہوگا حسن بلکہ معصومین میں حسن پوری کائنات میں جو معصومین ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں چودہ معصوم تیرہ معصوم حضور کے علاوہ ٹوٹل چودہ ہیں تو اگر وہاں گل لے پھر جو فرشتے ہیں سارے معصوم ہیں مریم معصوم ہیں جتنے بھی معصوم ہیں ان میں حسن کل دو ہیں ایک حسنِ مجتبہ ایک حسنِ عسکری اور دونوں کے ساتھ ایک ہی صفت ہے وہ بھی زکی ہیں یہ بھی زکی تو زکی کہتے ہیں زکی ہے زکاة سے دراصل تو عنوان پڑھنا تھا زکاة مگر وہ مصادف ہو گیا یومِ امام کے ساتھ وہ انشاءاللہ زندگی ہے تو اگلے سال پڑھیں گے زہدِ شہید کے بارے میں بھی پوری تقریر کریں گے دیکھتے ہیں وہ سالہ آتی ہے پورے پچاس منٹ حضرتِ زہدِ شہید جو زہدی صاحب کے آبنی صاحبان کے جد عالی ہے ان کے جہاد کے بارے میں بھی ان کے جو انویسٹمنٹ ہے اس پر بھی انشاءاللہ امتیازاتِ زہدِ شہید پر بھی ہم صرف کریں گے مگر آج ہم رک رہے ہیں یہاں صرف یہ کہنے کے لیے کہ زکی ہے زکاة سے زکاة کا مطلب ہوتا ہے نموف یعنی جو بڑھے بڑھوتی کو زکاة کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں زکاة سے مال کم ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ مار بڑھتا ہے جس طرح زکاة سے مار بڑھتا ہے زکی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل ختم نہ ہو حسن مجتبا کی نسل تو تباہ تباہی صادات کی صورت میں موجود ہے اگر یہ بھی زکی ہے تو ضروری ہے اتنا عرصہ امام زمانہ گزرے کہ ہر طرف ان کی اولاد عام ہو جائے اللہ علیہ حدیلہ اللہ علیہ حدیلہ یہ پہلا امتیاز کہ یہ آخری معصوم حسن ہے دوسرا امتیاز سارے معصومین میں اللہ کے خزانے سے کوئی عسکری نہیں آیا سوائے ان کے عسکری کوئی ہے ہی نہیں پہلے اور آخری معصوم ہے جو عسکری ہے عسکر کہتے ہیں رشکر کو ان کے چتے آلہ جنہوں نے چراسی جنگیں جیتی نبی کے ساتھ تین جیتی نبی کے بعد جن سے موت بھی گھبراتی تھی ان کو بھی عسکری نہ کہا گیا آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے عسکری لشکر والے لشکر والے تو حضور بھی تھے لشکر والے تو مولا علیہ ہی تھے لشکر والے تو حسن و حسین بھی تھے لشکر والے تو ہر نبیوں امام رہا تو ان کو عسکری کیوں کہا تو جملے کی قدر کیجئے گا کہ نوے ہزار کی فوج ترکوں پہ مشتمل تازہ فوجی دستے حاکم بنی عباس نے مگوائے ترک سے ترک ہمیشہ ترک ہمیشہ تیرورزم میں آگے آگے رہے ہیں ہاں سمرہ ہو دا ہشک ہو یہ پورا ہے ماشا اللہ ماشاء اللہ تو وہاں سے تازہ دم دستے منگوائے گئے ظالم نے دستے منگوائے ہیں حاکم بن عباس نے اور اس نے ٹک یہ کھیلی کہ امام کو کہہ روا بھیجا کہ اے ابن عم اے ہمارے قزن آپ تشریف لائیے ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں آپ آئیے ان ٹروپس کو ملائزہ کیجئے اور دعا کیجئے یہ ٹروپس ہے کل نوے ہزار آج اندازہ ہوگا کہ پانچہ دار فرشتہ تو بدر میں آیا تھا تو ان دوروں بھائیوں کو اسکری کیوں نہ کہا یا انہی کو اسکری کیوں کہا جاتا ہے آئی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ نوے ہزار کے دستے سامنے کھڑے ہیں اور اس نے چاہا حاکم بن عباس نے کہ وہ امام علیہ السلام کو مرعوب کرے اپنے تائیں کہ ہم سے لڑو گے تو یہ تازہ دم دستے دیکھ لوں فرزند رسول نے سامر را کی تاریخ میں ایک اور تاریخ رکم کرتے ہوئے کہا اے حاکم بن عباس آرائتنی جنودک تو نے اپنے لشکر تو مجھے دکھا دیئے اے زلی انہوری کا جنودی یہ بھی اجازت ہے میں اپنے لشکر بھی لوں موسیقا ناری ہرگ relا disturbing موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم میکسیمن جو ایک جنگ میں آئے تھے وہ تھے پانچ ہزار فرشتے اتنا تو تیہ ہے کہ نوے ہزار سے زیادہ ہیں نوے ہزار کسی محصول کے لیے نہیں آئے اس لیے یہ عسکری ہے نوے ہزار سے زیادہ صرف ان کے لیے آئے ہیں اللہ کے فرشتے میں مری دیر تک سوچتا رہا یہ فرشتوں کو یہاں کیوں بھیجا اللہ تو ان دو بھائیوں کے ذریعے بدر میں دکھائی چکا تھا کہ فرشتے آ سکتے ہیں یہاں کیوں بھیجا عجب نہیں اللہ یہ جراب دے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ان کو یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر گیا ہے تو محمدیت پرانی ہوگی ہے یہ دوسرا امتیاز ہے امام حسن عسکری صلوات اللہ تیسرا امتیاز تیسرا امتیاز یہ آج کل یوٹیوب پہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے روایتوں میں بھی لکھا ہے سب نے لکھا ہے کہ امام کے تیس سال کل ایج ہے اٹھائیس سال کی اور تیس سال آپ نے باقاعدہ درس پڑھایا ہے تیس سال میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد لکھی گئی ہے چالیس ہزار اتنے تو جعفر صادق کے نہ تھے ایٹھے ٹائم امام جعفر صادق کے اتنے نہ تھے اتنے شاگردوں حضرت محمد مصطفیٰ اور علی مرتضی کے ایٹھے ٹائم نہ تھے تو یہ ایک اور امتیاز آ گیا کہ ضروری نہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ہی شاگرد تربیت کیا جاتے ہیں بیسمنٹ کے زندان سبھی امامت کی طرح سے علم دعا کیا جاتے ہیں جو باہت ہے مرم دعا کیا جاتے ہیں تو آپ ملاثر فرمارا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا ایک عجیب امتیاز آ گیا چوتھا امتیاز یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا یہ یوٹیوب کا ہے یوٹیوبہ میں یہ کہتے ہیں بہت بارات لکھی ہے اتنے تھے اتنے تھے مگر اتنا سب نے لکھا کہ تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا جو پانچ سالہ بچے کے پیچھے پر رہے تھے حالانکہ کرٹیکل حالات اتنے ہیں کہ وہاں مجمع آ نہیں سکتا لوگوں کا داخلہ تند ہے لوگوں سے موت چھپائی جا رہی ہے شہادت چھپائی جا رہی ہے ان کی اولاد چھپائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا دھاؤ ہے سامرہ کے اندر مگر چھپائی جہاں آج بزد ہے ہمارے آبا وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تاریخ نے نہیں دیکھا تو آپ سنیے گا یہ جو جنازہ ہے یہ انسانوں کا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان آئے ہیں یہی دلیل ہے اس کے لیے کی کہ رہنے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں جنازہ پڑھنے بھی فرشتے آتے ہیں یہ چار امتیاز ہو گئے پانچمہ امتیاز دیکھئے ہمارا ہر امام مفسر ہے ہر امام مفسر ہے جو پہلی تفسیر انٹوڈیوز ہوئی وہ ابن عطاس کے ذریعے ہوئی ہے نا ہر حضور بھی مفسر ہے مولا علی بھی مفسر ہے مولا حسن بھی مفسر ہے مولا حسین بھی مفسر ہے علی بن حسین بھی مفسر ہے محمد بن علی بھی مفسر ہے جعفر بن محمد بھی مفسر ہے اور موسیٰ بن جعفر بھی مفسر ہے علی بن موسیٰ بھی مفسر ہے محمد ابن علی بھی مفسر ہیں علی ابن محمد بھی مفسر ہیں میں حیران ہوں کہ اتنے مفسر گزر گئے بی بی فاطمہ بھی مفسرہ ہیں عجیب بات یہ ہے تفسیر ہر ایک نے کہی ہے مگر مشہور تفسیر ہے امام حسن عسکری ہندنائی بھی چھتا انتیاس ان امام کا یہ ہے کہ وقت کے حاکم نے ان کو درندوں کے سامنے ڈال دیا تاکہ درندے ان کو چیر پھار جائیں اور اس نے روشندان سے دیکھنا چاہا کہ اب اس وقت ابن عام کا کیا حال ہے تو وہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے درندوں کے مرکز میں جب حجتِ خدا کے بابا کو ڈالا تو کوئی درندہ ایسا رہا تھا جس نے وہ خاک نہ چونی ہو جس میں قدم تھے امام حسن عسکری ساتھوہ امتیاس ہمارے گیار میں امام کا یہ ہے کہ کوئی اور امام کنوے میں گرا سوائے ان کے یا ایک نبی کنوے میں گرا آخری مجلس ہے آخری یا ایک نبی کنوے میں گرا یا ایک امام کنوے میں گرا وہ جو نبی گیا تھا وہ خوبصورت ترین تھا اسے کہتے تھے یوسف اور خدا کی قسم اسے کہتے ہیں یوسف اے آل محمد اللہ حکم یہ میں تاریخ میں پڑا ہے القاب میں ہے حالانکہ یوسف اے آل محمد حضرتِ علی اکبر کو بھی کہا گیا مگر معصومین میں صرف یہ ہے وہ تعلیم تلول معصوم ہے قائم مقام معصوم نائب معصوم ان کو کہا گیا یوسف اے آل محمد وہ یوسف بھی چاہ میں گرے یا یوسف بھی چاہ میں گرے اب میں ریسنج میں لگا کہ ان یوسف کے چاہ میں گرنے میں ان یوسف اے آل محمد کے چاہ میں گرنے میں فرق کیا ہے تو فرق مجھے یہ نظر آیا ادھر اللہ نے جبریل سے کہا قدرک یوسف اب جو فرمایے گا یوسف کو بچا جیسے کہا تھا ابراہیم کو بچا میں نے کسی ضعیب روایت میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ عسکری کو بچا اب جو فرمایے گا نہیں کہا بلکہ حضرت امام حسن عسکری کیسے بچے شیعہ سنیلی نے سب نے لکھا کہ ادھر امام حسن عسکری چاہ میں گئے ادھر امام علی بقیدہ علیہ السلام نماز پر رہے تھے گھر والوں میں شور بلند ہوا امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا امام کی نواز مکمل ہوئی تحقیبات نہیں چھوڑے دعائیں نہیں چھوڑی وزائق نہیں چھوڑے گھر والے دیکھ رہے ہیں امام نے اشارہ بھی نہیں کیا پانی خل رو پر آیا اور حجد ابن الحسن کے والد کو سلفز پر رکھ دیا تو وہ موسو بھی کوئے میں گئے بچے چبریل کے ذریعے یا چبریل کی ضرورت نہیں یہ چبریل کو بھی بچانے والے ہیں تو یہ ساتھوہ امتیاز ہے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کا آٹھوہ امتیاز ایک اسحاق کے کندی ہے وہ پہلے تو شگر تھا امام کا بعد میں ہو گیا باغی جیسے آج کل ہماری قوم میں بھی کافی باغی پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آئے جن کو انہیں کبھی سکرے ہیں بیعت اچھا لگتا ہے نہ ان کے پاس مجلس کے لیے ٹائم ہے نہ ماتم کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے ناز نخرے کر رہے ہیں ان کو ایک پچاس ڈالر کی دعوت میں بڑا لیں تو سر کے بار چلنے کو تیار ہیں مجلس میں بڑائیں تو نخرے کر رہے ہیں اسی کو باغی کہتے ہیں تو اسحاق کے کندی تھا باغی ہو گیا اور اس نے جا کر ایک عجیب نظریہ ڈیویلپ کیا اس نے کہا قرآن میں کنٹرادکشن ہے تناقض ہے قرآن میں تناقض ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوتی ہے اور اس نے کچھ مقامات بھی رکھے جو متشابہات ہیں ہمیں یہی حکم ہے کہ جو امم کتاب ہیں مخکمات ان پر عمل کرو اور متشابہات کو بیان نہ کرو اب میں نیویار کے مجمع سے بھوچتا ہوں جب اللہ کی کتاب کے متشابہات منا ہے تو خطیبوں کے متشابہات کو کیسے پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ جو اسحاق کے کندی تھا اس اسحاق کے کندی نے یہ بیان کیا کہ تناقض ہے قرآن میں اس کا جو جواب امام نے دیا کیونکہ کسی اور امام کے دور میں یہ اشو آیا نہیں لہذا یہ امتیاز انہی کے نصیب میں آیا کسی اور کے لئے ہوا نہیں ہے ہوتا تو ضرور جواب دیتے مگر ام ابو محمد امام حسن عزقری علیہ السلام کے درمان یہ مسئلہ پیش ہوا اور امام نے ایسا حل کیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیسے حل کیا اس نے کا قرآن میں تناقض ہے کنترادکشن ہے تضاد پایا جاتا ہے امام نے فوراً ایک جملہ کہا کہ تضاد اسے سمجھ میں آئے جو متقلم کی منشاء کو جانتا ہے اللہ حبال اللہ تم میں ایسا ہے کہ جو منشا جانتا ہوں اللہ کی وہ تو تناقض کہے جس کو آلفابیکس نہیں پتا قرآن میں وہ تناقض کی بات کر رہا ان سے پوچھو جو ہے وما تشاہونا اللہ یشاہ اللہ اللہ ملکتو مولا کعبہ کا گوھر سارا کا شاہر حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا سب مل کے بولو ملکر کی تباہی تیری قبر کے باہر تیری قبر کے اندر حدید علی نعرہ حدری یا حدید اللہ 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 نمائمتیاز نمائمتیاز ان کے بیٹے ہیں قائم قائم یہ قائم قیام اقامت یہ ایک ہی اوریجن ہے اقام سلا اللہ یہ قیامت کیوں کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی جی ہاں پچاس ہزار سال تک کھڑا ہونا ہے میدان محشر میں کرسی نہیں ہے وہاں سوفہ نہیں ہے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کھڑے رہنا پڑے گا اس لیے قیامت کو کہتے ہیں قیامت اقامت کو اقامت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اقامت کھڑا کر دیتی ہے وہاں بیٹھنے کی قدر کرنا جس کے لیے ساری کائرات کھڑی ہوتی ہیں وہ اسکری کے اطرام میں کھڑا رہتا ہے اللہ وحد اقامت اللہ وحد اقامت ملائے بشریت كائن معاملہ صلی اللہ وحد اقامت یہ آپ کی خدمت میں ہو گئے نو انتگائز دسمہ سنے اور اشرا مکمبر اشرا اشرا پڑنا ہوتا ہے دس سن لیجئے آج پھر زندگی نہیں تو کبھی اور پڑھیں گے اگر ایسا دن مصادف ہوا تو دس اور پڑھیں گے آج کیا تک دس سن لیجئے جو نشانیاں مومن کی ان امام نے بتائی ہے وہ ساری نشانیاں کسی اور محصوم نے نہیں بتایا یہ کمال ہے مثلا اب یہ دو حدیثیں ہیں میں دونوں کو منا کے پڑھ رہا ہوں ایک حدیث میں تو ہے کہ آپ نے فرمایا للمومن خمس علامات ہمارے مومن کے لیے علامتیں ہیں پانچ وہ ذرا پہلے گل لیں بڑی بشہور ہے وہ صلاة احدا و خمسین رکعتن ہمارا مومن چوبیس گھنٹے میں اکامن رکعت نماز پڑھتا ہوگا ایک لیڈر صاحب نے مجھ سے پوچھا ہمارے ہم لیڈر اس کو کہتے ہیں جو گالیاں اچھی دے سکے جھوٹ زیادہ بور سکے لیک پولنگ زیادہ کر سکے ریومر زیادہ پھیلا سکے آل محمد کیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو تقوی زیادہ رکھتا ہو زمد زیادہ رکھتا ہو نماز زیادہ پڑھتا ہو تواف زیادہ کرتا ہو اتقاف کرتا ہو جو اللہ سے ڈرے وہ ہے آل محمد کی نظر میں لیڈر جو سب کو ڈرائے وہ ہے ہماری نظر میں لیڈر تو ایک ایسا ہی ڈرانے والا لیڈر مجھے ملا میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو میں نے کہا جنہیں حضور ابھی تک تو شروع نہیں کی تو میں نے کہا آپ تو قوم کے اببہ بنے ہوئے ہیں تب ہی نماز شروع نہیں کی آپ سنت شروع کر دے امام عسکری نے کہا ہمارا مومن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں اکاون رکعت نماز پڑھتا ہے سترہ واجب چوتے سنت وہ ایسے گم ہو گئے جیسے امام علی کے اٹھارہ بیٹوں کے میں نے نام پوچھ لیے اگلے دن مجمع ہی نہیں آیا میں نے کہا کل میں پوچھوں گا لکھ کے لئے آنا مجمع ہی نہیں آیا میں نے کہا میں خدا کا خوف کرو میں بتانے کے لیے تہیار ہوں وہ گم ہو گئے بیچارے یہ چوتیس کیسے ہیں میں نے کہا گیارہ اس میں تحجد کی ہے باقی سنتیں ہیں ظہر کی آسر کی مغرب کی انشاء کی فجرہ ساری بلائے تو کوئی بنتی ہے ایک کامر یہ ہے مومن کی پہلی نشانی امام زمانہ کی فوج کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تحجد کو کبھی ترک نہیں کرتے ہوں گے ان دودھر مار نے مجھ سے کہا لیگر سامنے کہ ہمارے پر اتنا ٹائم کیا امریکہ غیبتیں کم کر دو تحمتیں کم کر دو چھوٹ کم کر دو لڑائیا کم کر دو ڈیویین کم کر دو پارٹی بازی کم کر دو ایک آمن کیا دو سو ایک آمن پڑھنے نجا ہوگی تو ان مجالس سے آج آخری مجلس ہے ظاہر اعیام اعضاء کی تو اس سے ہم نے درس بھی تو کچھ لینا ہے کہ فصل اعضاء سے ہم نے تو 68 دن 68 دن میں صفح اعضاء بچھائی ہے ہمارے اندر کوئی چینج بھی آئی ہے کہ چینج نہیں آئی آج تو فائنل ہے ہمارا فائنل ہے آج آخری پرچہ ہے ہمارا اور ہمارے امام کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے پرچہ آسان کر دے رہے ہیں ہم آپ کے لیے پرچہ آعوب کر رہے ہیں ہمارے مومن کی پانچ نشانیاں ہیں ایک آمن رکھا چھو کر دو پہلی اور دوسری زیارت الاربین یہ چہرم کی زیارت ماشاءاللہ بہت لوگ جارے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے الحمدللہ پوری دنیا سے خاص طور پر پاکستان سے ہندوستان سے بڑی کثیر طواب میں لوگ آئے ہیں یہاں سے بھی اللہ کو اور توفیق دے مگر ایک بات خیر رکھئے گا جس طرح حج سے آنے والا کوئی چھچوری حرکت نہیں کرتا زیارت حسین سے آنے کے بعد حسین کے کردار کی خوشبو آنی چاہیے اور افکار یزید سے بری اختیار کر لینے چاہیے یہ ہو گئی دو نشانیاں مومن کی دو پرچار پھوڑا ہے دو نشانیاں مومن کی ہو گئی تیر سری نشانی مومن کی یہ ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا یہ مومن کی علامت ہے آج کے بعد کوئی ہاتھ رہا ہے مومن کا جو خالی ہو انگوٹھی سے اسی طریقے سے تربیت ہوتی ہے قوم کی جبریل آ کے تربیت نہیں کرتے یہی طالبہ کرتے ہیں ہم جیسے تربیت کرتے ہیں پہلے اپنی اور پھر قوم کی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا یہ ہمارے مومن کی علامت ہے اس پر کتنے ڈالر لگتے ہیں صرف امام تو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم مومن دل سے ہو یا زبان سے ہو یہ امام کی خواہش ہے امام اس لیے یہ فرما رہے ہیں ورنہ انگوٹھی ہو تو کیا نہ ہو تو کیا انگوٹھی نبی ہو تو کیا انگوٹھی ہو گی تو پتہ چلے گا کہ دل کے مومن ہے جو امام کے کہے پہ چل کے انگلی میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے وہ سرکت واہ دیں گے یہ وہاں سے بتائیں نا جو امام کے کہلے پہ نماز نہیں پڑھ رہے وہ سونی پہ چلیں گے تو یہ ہو گئی کتری تین ٹھیک ہے چوتی نشانی تعفیر الجبین مولانا بی نجف کے فاضل ہیں تعفیر الجبین جبین کو رکھو تربت الحسین کا دیکھئے سجدہ تو ہے اللہ کا جبین نیاز سکے حسین کی بٹی پر سبحان اللہ سبحان اللہ سجدہ اس کا ہے سجدہ حسین کا نہیں عبادت اس کی ہے مگر کیا کہنا جس نے سجدہ بچایا ہے اس کی بٹی پر سر رکھ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب کتنے ہمارے مومن ہیں جن کی جیب میں سجدہ گاہ ہے ہے تو پھر رکھیں آج کے بعد والٹ کے ساتھ سجدہ گاہ بھی چھوٹی سی رکھ لیں چھوٹی سی سجدہ گاہ رکھ لیں آج کے بعد تاکہ پتہ چل جائے کہ دل سے مومن آئے اور پانچلی نشانی اس حدیث شریف میں ہمارا مومن میں وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازوں میں بل جہر پڑھتا ہے اونچی آواز سے اونچی آواز سے بسم اللہ عوض باللہ شیطان علیہ جی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا عموماً میں ریکھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں جو بسم اللہ پڑھنی ہے اسے کوئی نہیں پڑھنا جو نہیں پڑھنی اسے اونچہ پڑھ رہے ہیں جی ہاں اس کی تو وسپرنگ کے خلاف ہے وہ بھی دھیرے سے دھیمے دھیمے طریقے سے حملہ کرتا ہے دھیمے دھیمے جواب دینا یہ فلسفت اللہ حکامہ یہ ہے فلسفت اللہ حکام یہ ہاں تو جی ہاں اللہ سلامت رکھے آپ کو اور میں اپنے بھائی بہنوں کو یہ بھی کہوں گا بچوں بچیوں کو ازان ہے اقامت ہے مثال کے طور پر نماز ہے وضو کا طریقہ ہے یہ بھی سیکھ لیں بہت سارے لوگ ازان ولد دیتے ہیں اقامت ولد کہتے ہیں نماز غلط ہے وضو غلط ہے محمد کا اسی انسٹیٹیوٹ سے ہم نے نمازیں بھی ٹھیک کرنی ہے روزیں بھی ٹھیک کرنے ہے قرآن بھی ٹھیک کرنے ہے وضو کا طریقہ بھی سکھانا ہے اس لیے کہ یہ پاک ہستیوں کے انسٹیٹیوٹ ہے اس میں بے عملوں کو پت کرداروں کو نہ بسائیے ورنہ وہ آپ کی نماز کو ڈیمج کریں گے وہ آپ کے کردار کو ڈیمج کریں گے آپ انہیں پیسہ بھی دیں گے اور ایمان بھی ڈیمج ہوگا یہ بہت تھاٹے کا سوتا اور جتنی تحریک ہمارے آئنمہ کی حمایت میں چل رہی ہے البقی کی تحریک ہو یا مزارات مقدسہ کی ہو آج ایک آدمی شہید ہو گیا ہے روزہ امام اسکریان امامین اسکریان پر جو ایک ماترگن سے حملہ کیا گیا ہے تو ایک ظاہر شہید ہو گیا ہے آج بھی یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں تو اس وقت ہمیں حضرت قسیم نے بہت اچھا کہا اس وقت علی کے شیعوں کے اتحاد کا وقت ہے اور اگر چاہتے ہیں آپ سیمپل کے طور پر تو سلمان بوزر مقداد امام عویس قرنی سحیب بلال میسن قمبر کمیل ان کو تو آپ بہت دور رکھیں وہ تو دور کے ہیں آج زکزاوی کو دیکھ لیں جس کا پورا خاندان کٹ گیا ہے مگر وہ کہتا ہے میں بھی حسین کے لیے قربان ہونے کو تیار ایسے باقردار شیعہ بننا ہے کچھ تھوڑا سا وقت پیدا کریں سنسیارٹی کے لیے لائلیٹی کے لیے وفا کے لیے باقردار عمال بننے کے لیے یہ امام علیہ السلام نے جو فرمایا ایک حدیث ختم ہوئی دوسری حدیث میں پانچ تو یہی ہے بلا ترتیب انس کرنا اس نے سمجھانے کے لیے پانچ اس میں اور ہے فرمایا للمومن اشر قدامہ ہر مومن کی دس نشانیاں ہیں پانچ ہو گئی نمبر چھے قضان و اقامت میں جو ملوکو دو دو مرتبہ کہے گا حیال نسلات کتنی مرتبہ کہتے ہیں دو مرتبہ میں نہیں سمجھتا تھا جب میں تعلیم علم تھا کہ امام نے یہ کیوں بیان کیا آپ کیوں میں حج پہ گیا اقامت سنی تو ایک مرتبہ آپ سمجھ میں آئی بات امام بتانا چاہتے ہیں قیام قیامت تک کہیے پیمانہ یہ ہے ازان بھی رسول ماری رہے نواز بھی رسول ماری رہے اقامت بھی رسول ماری رہے رسول ماری رسول ماری رسول ماری رسول ماری رسول یہ آج کے نواز میں بڑی امنمنٹ آ رہی ہے اللہ تعالی مجھے معاف کرے پتری کہاں کہاں سے یہ ہیولے قسم کے لوگ آ رہے ہیں انپر پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل پتری کہاں سے آ رہے ہیں کہ جو یہ نہ پڑھے نوز اللہ اس کے شجرے کبھی پتہ نہیں خدا کا خوف کرو نماز وہی ہے جو چودہ نے پڑی ہے اور نماز وہی ہے قیامت تک چودہ چاہتے ہیں نہ نماز میں کوئی چین ہوگی نہ آزان میں نہ عقامت میں کلمہ میں دن میں بس تقریر تمام ہو رہی ہے اللہ سلامت رکھے شکریہ بہت مہربانی اہلیان نیویان ذرا متوجہ رہی گا آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں مگر آپ سادھ بھی ہیں بہت جلدی لوگ آپ کے اوپر اثر بھی کر لیتے ہیں صرف یہ ہے آپ ہیں تو بہت اچھے مگر سمپل بھی ہیں ان چلاکیوں سے بچیے گا جو پلاتر لوگ کر رہے ہیں جن کو سعودی عرب پیسے دے رہا ہے اور وہ تباہی کرنا رہا ہے ہمارے عقائد کی بھی ہمارے اعمال کی بھی تو چھٹی نشانی کیا ہو گئی ازام و اقامت میں دو دو مرتبہ کہنا ہے صرف آخر میں ایک مرتبہ ہے لا اینا باقی جتنی بھی جملے ہیں دو دو مرتبہ یہ سٹینڈرڈ ہے ساتھوی نشانی فرمایا قراءت حی اللہ خیر العمل فی الادان وال اقامت اوچہ رہے اپنا عالم حی اللہ خیر العمل اوچہ رہے اپنا عدم حی اللہ خیر العمل لارو حضر یا حضر ماشاء اللہ یہ نشانی ہے ساتھوی مومن کی ساتھوی نشانی یہ ہے ایک اور سن لے باقی انشاءاللہ آئندہ کسی مئیل اس میں دس ٹوٹل بتائیں فرمایا تکبیرات جنازہ پانچ پڑھے چار نہیں پانچ تکبیرات جنازہ ہو چار نہیں ٹورنٹو میں ایک بہت بہت جنازہ تھا جس میں کم از کم پانچ سے سات سو کا مجمع تھا سفر کی تو مجھے ان ملک صاحب نے کہا کہ جنازہ پڑھانا ہے میں نے کہا جب سات سو بندہ ادھر کھڑا ہوگا اور ایک بندہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہو تو اچھا تو نہیں لگے گا خیر میں نے ان کو کہا جو حضرت صاحب ہیں انہی کو پڑھانے دیں حضرت صاحب نے جو جنازہ پڑھا ماشاء اللہ وہ ایک تکمیر پہ ان کے بزرگ بھولے تھے ایک یہ بھول دیں تین تین پہ جنازہ ختم کر دیا میں پیچھے سے چیخت چلاتا رہا جو کہہ سکتا ہوں ان کی بلا سے کبھی ایٹیکیٹس ہو کہ بھولا ہوا کیسے واپس آتا ہے تو سمجھ رہی نہیں میں بلکہ یہ جنازہ کہوں گا جنہوں نے نبی پر نسیان کی تحمت لگائی تھی وہ آج تک بھول ہی رہے تو مل آخر وہی ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے میں نے ہی پڑھا یا یہ تاریخ پلونٹو نے دیکھا کہ امام سادق کے غلام کے پیچھے امام آزم کے ساتھ سو غلام نے جنازہ پڑھا اچھا ایک بات اور سل ہے پس یہ تو تقریر ختم ہو گئی ہے ایک چیز اور بتا دوں یہ زمانہ تعلیمی کی بڑی محنت ہے جہاں پر امام علی السلام دفن ہے ایک امتیاز اتفاق سے وہ رہ گیا سن لیجئے وہ بھی کہ امام علی السلام کا جو ولادت کا مہینہ ہے وہ صرف ان کی ولادت کا ربی ثانی میں کوئی اور معصوم تہتہ نہیں یہ امتیاز کمار ہے اور ان کی شہادت کے مہینے میں بھی کسی معصوم کی شہادت نہیں آج ربی اول آج شہادت ہے ربی اول میں کسی اور کی شہادت نہیں دس ربی ثانی یہ دعا ہے گا دس ربی ثانی ولادت ہے کسی اور کی ولادت نہیں یہ امتیاز بھی کسی اور نہیں ملا سرمان رائے ہم پڑھتے تھے بعد میں ہم نے سرج کی عربی کی کتابوں میں تو سرمان رائے نہیں ہے یہ سر رہ من رہ یہ امتیاز تو کعبے کو نہ ملا حسن عسکری کی روز کو ملا آپ نے کعبے کے بارے میں یہ کب نہیں پڑھا خوش ہو گیا جس حسن عسکری کی لینڈ کو دیکھا سنجھ سنجھ کبھی کہا جاتا تھا فلا معصوم کے چیرے کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ یہاں کہا گئے تو مٹی دیکھ ہے امام حسن عسکری کی وہ بھی خوش ہو گیا اس لیے کہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا اللہ اکو اللہ سر رہ من رہ سر بھی پڑا ہے سر رہ خوش ہو گیا سر رہ خوش کر دیا گیا من رہ جس نے زیارت کی اللہ آپ سب کو زیارت نصی فرمائے جو کہے ہیں ان کی زیارت قبول ہو تو آج ہم اب طویل زیارت نہیں دو جملے کہنے ہیں گیاروے امام کے امام کو جس طالب امی کے زمانے میں ستر سیڑھی تھی ستر جس بیسمنٹ میں امام کو قید رکھا اگر امام اپنے علم امامت کو استعمال نہ کرتے تو پتہ ہی نہ چلے کہ زہر کا وقت کیا ہے مغرب کا وقت کیا ہے ایسی تاریخ جگہ آپ کے مولا کو قید بند کی مجھے شب تک ہچکے بن گئی تھی بہت پرانی بات ہے ہچکے بن گئی تھی میں تیاری کر رہا تھا روایت یہ تھی کہ امام کے گھر میں بیس بی بیا تھی بیس ایڈلٹ خواتین بیس تھی اور بیس کے بیس باری باری نماز پڑتی تھی ایک وقت میں میں نے غریب ہو گئے تھے کہ گھر میں ایک چادر تھی جو سالم تھی اللہ اکبر اتنی غربت کسی اور امام کی میں نہیں پڑی امام کے مسائب بھی بڑے عجیب ہیں ایسا زندان بھی کسی کو نہیں ملا ایسا تارچر بھی کسی کو نہیں ہوا اللہ اکبر اور اس طریقے سے تبریخ بھی تارچر کے بابجو کسی کے دور میں نہیں ہوئی اور ایک طرف تو یہ ہے کہ امام نے حجت کو بچانا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانا ہے اور جب جنازہ تیار ہوا تو غسل دیا کفن پہنایا پانچ سال کا بچہ آگے بڑھا پانچ سال بچے حجت عمر الحسن دے جنازہ پڑھایا میں ایک بات کہوں گا مولا آپ کو زہر ہلا ہل بھی دیا گیا آپ کو بیسمنٹ میں بھی رکھا گیا آپ کو غربت و فلاس کے امتحان سے بھی گذرنا پہا آپ کا سوشل بائیکار بھی ہوا آپ کا اقنام گر بائیکار بھی ہوا آپ کی توہین بھی بہت کی گئی مگر آپ کو غصر بھی دیا گیا آپ کو کفر بھی پہنایا گیا آپ کے جنازہ بھی پہایا گیا کوئی نہیں دیکھ کہتا جو حابد بیوار سے کہتا یہ بھائی کس کی کفر دیلو نواز رجول کو پہنالو یا اپنے بابا کی نواز پڑلو تین دن تک تبجی ریتی پر غریب زہرہ کا جنازہ پڑا عجر کمار اللہ عجر کمار الزہر اللہ ہمارے بھائی حاش من اللہ زہری صاحب کے مرہومین کی مفرد فرمائے اس گھر کو آباد و شاد رکھے ان کی عورات کو زندہ و سلامت رکھے اس گھر سے افات ارز سلامی دور رہے جو آج کی عربی مجلس میں صدات و مومنی دور نزدیک سے آئے ہیں اللہ کسی کو بھی خالی نہ پڑتا ہے اللہ اکبر آج بڑے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ایک ہمارے رزوی صاحب ہے پر رزوی انہوں نے بھی کہا آج ہمیں امید لے کر آئے ہیں ایک بچاری بہن ہے جسے دنگ نے بتا دیا ہے کہ تین دن میں موت ہونے والی ہے اس نے مجھے بیسی بیجا کہ امید ہے کہ آخری پرسوں میں مجھ غریب کے لئے دعا کرے شاید مجھے شفاء مل جائے اللہ ہمارے شویب بھائی کی والد بھائی کو بھی صحت کامرہ عطا فرمائے اللہ تعالی جتنے منظورین ہیں اللہ سب کو شفاء دے آوہ گمی اللہ شفاء دے اور جتنے بھائی بہن آج امید لے کے آئے ہے اس مجلس سے کوئی خالی پلت کہنا جائے اللہ آپ کے گھر کو آباد و رکھے بس ختم ہو گئی مجلس ہیں میرا ہو گیا زکر حسائم کو کل میں فری لینڈ میری لینڈ سے جہا رہا تھا مرجین میں رکھا دو مجلس تھی میری ایک مجلس پڑھ کے دوسری مجلس پہ رہا تھا دیر دو گھنٹے کا سفر تھا خدا شاہد پتری ایسی سیچویشن پیش آگئی کہ جیسی میں نے محرم کی نماز پڑھ لی تو میری ہچکی بن گئی میں کان لائف کر رہا ہوں مجھے سمجھ آیا آج اتنا زیادہ گریا کیوں ہے پھر مجھے خیال آیا آج شبہ آزا ہے آج عزداری حسین کی فردہ ٹائم بھی ختم ہو رہی ہے ہمیں مجلسوں کی رہنک نہیں رہے گی کچھ عرصے تک نوہ نہیں پڑھ جائیں گے کیا رہنک تھی چاند رات سے لے کر آج تک ہر جگہ حسین حسین کا سکر رہا تھا حج رکم اللہ ماشاء اللہ بہت قریہ ہو گئے طبیل زیمت نہیں آج عجیب دن یہ لپا ہوا قافل سیدانیوں کا راؤزہ رسول پہ 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 یہ کیونکہ لائف تی بی پہ تقریر چاہ رہی پوری دنیا دیکھ رہی ہی پھوپے بھی آئے گی میں نے اپنے آن بڑی سرچ کی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہی وقت تھا یہ ہی وقت تھا جب رسول کی ناسی رسول کی قبر سے لپنی ہوئی تھی اللہ وقت تھا جوائی تھی نبی کیسے میں بیان کہوں اس داخلے کے مسائد کو دو سال قبر کی بات دو سال پہلے میں گیا ہوا تھا حج میں تو میرے ایک پر خونان ہے میرے ایک شاگر زمان تربی کے ارشاد خان نے مجھ سے کہا کہ قبلہ آج آپ کو چیز دکھانی ہے وہ شاید آپ نے آج تک نہ دکھانا آج میں نے آپ کو بیتر حضن دکھانا ہے میں نے کہا بیتر حضن پر تمہیں کئی دفعہ مجھ سے دیا آیا ہو وہ نے کہا نہیں یہ بیتر قبا باغ فدق اور باغ سربار کے درمیان ایک ٹھوٹا میں دروازے پہ مجھے زیارت کرائی اور ارشاد خان نے بتایا کہ یہاں مدینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں سیتی سال کا عابد بیوار پر بابر کرتا یہ بیتر ہم میں ریسرچ کرنے بیتر مجھے حجید ایک روایت ملی کہ جب یہاں پر امام پہنچے تو امام کی بھوپی زیرم نے کہا بیتر ہم یہاں رکھیں ہم ابھی جلدی نہیں جانا ہم اتنے اجر کی آئے ہیں ابھی ہم سمدھیں کہ نانا سے کیا کہنا زندہ لوگوں سے کیا کہنا جو بیبی اور پرس دی آئیں کہ ان سے کیا کہنا سادھ آپ اگر بتاش کرو میرے جو روایت آئی تک نہیں پری میں وہ پڑھتا ہوں ایک مطبع بیتر جواب کو چچا اب اللہ ملے جواب کو میرے شوہر اب اللہ ملے تو ان کو ساری تفصیلات نہ بتائیں اچھا کیا بتاؤں کہ بتاتے نہ کہ حسین مارے گئے بتاتے نہ اکمل مارے گئے بتاتے نہ کاسل مارے گئے محمد مارے گئے بھائی مارے گئے قضم مارے گئے خارداد آئی پہ گیا اسحاب آئے گئے یہ نبت اللہ میری بیٹھا آگا دن آج اس نے بھی سوائب صاحب نے بھی بھی بڑھا آج بچے سے لے کے پڑھے پر آج یہ نجلس ہو گئی ہے آشم بھائی کے پر اللہ تعالیٰ آپ کو سعبت کے آشم بھائی کیا مجلس ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے آج امام سمانہ آگئے ہیں پرسو لہرے کے لیے وہ سعبی ازاں ہے نا آج وہ آگئے ہیں پرسو لہرے کے لیے سیدہ سجاد سیدہ سجاد بیٹھا سجاد ساری تفصیلات میں بتانا اپنے چچا کو نہ بتانا میری چادر چھینی گئی چچا کو نہ بتانا مجھے بیزے مارے گئے چچا کو نہ بتانا مجھے تازی آنے مارے گئے چچا کو نہ بتانا میرے لوگ ہلتے یزید کے سامنے گھرید اور کی حیات پرداشت نہیں کرے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلائے گو میں آلے محمد کسی غم بے نہ ہو بڑا گیریہ ہو گیا بے شک جنت اللہ کی تحمیر کی اللہ ہمیں توفیق میری ذہنب کے روزن کو بچائے میری سکینہ کے روزن کو بچائے یہ ظالم و دائش نے ہمیں بچائے جو آئین میں تقیب ہیں وہ آج بھی اس امید میں ہیں تو یہ ہمارا چانوالہ پہ اور ہمارے قبروں پہ بھی وہ روزن پرمیر بی بی فردیوہ کی ٹوٹی ہوئی قبر بھی آپ کو بکار لگی رہے تھا بس میری عزیزوں آئیں بیتو دین سے نکلے آئیں دون سے دیکھا دون سے شہر مدینہ پہ جو نظر پڑی امی کرسوم نے مرسیہ کہا یہ مرسیہ کی قدر کرے یہ مرسیہ کی قدر کرے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آقف جیسے جوان میں پر ہیں آپ قدر کریں اور بیٹھیں احترام کریں یہ آئمہ کا طریقہ تھا سلام مرسیہ آزکر محمد و آر خدا کی قصد امام کرسی پہ بٹھاتے تھے چھوٹے چھوٹے جوان زاکروں کو اور خود نیچے بیٹھتے تھے وہ جب جوان کہتا کہ مرسیہ سارت میں سوز کرتا ہوں تو امام فرماتے یہ ہمارے جب حسین کیسے کے لگرشن ہے اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ساکر صاحب میں بھی بہت خوب پڑھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو کیا کمال کی آج کے مجلس ہو گئی ہے بس میں اس سے زیادہ آپ کو زہمت نہیں دینا ابھی آپ محبی پڑھیں گے ابھی آپ نے عربیدہ کہنا ہے ابھی آپ سنیں گے کہ لوت آئی ہو اللہ تعالیٰ امام فرماتے ہرمی کیا حسین عربیدہ آج آپ جی پھر کے روئی گے بگر میں صرف دو جملے کہہ کے عجازت چاہتا ہوں چھوٹی نواسیہ بہے گیا مدینہ تچٹ نالہ تقبلینہ فبرا حسرات والا حزان جہنا خرجنا من کے پراہرین جہنا رجانہ فیقلا بناتا والا بنینہ اب میں تطوری کر رہا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سمجدار ہے پر لکھے ہیں ایک بہن میمی زہنب نے کیا میمی زہنب کہتی ہے نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے پفل آتا ہے نانا میں شام گئی تھی آپ کی حمومت نے ایک دفعہ دیا یہ کہہ کہ میمی زہنب نے اپنی آستین رکھ کے کہا یہ رسیوں کے نشان یہ رسیوں کے نشان آپ کی حمومت کا دیا ہوا توفہ ہے نانا اور پھر اس کے بعد بی بی امی قصوم کا دل بھڑایا بی بی کہتی ہے نانا ابو سفیار کی ساری پہو بیٹیا یہ مجھے یاد ہے میں نے سنیس سو چینوے میں یہ روایت پڑھی تھی دوبائی میں ایک سید زیادہ تھا اس نے ہی پتھائی تھی اپنے سر میں مار دی تھی لہو نوہاں ہو گیا تھا جو میں نے یہ پڑا تھا کہ اب میں نے کچھ زمد کا نانا اور پھر یہ ہے کہ اب اس سفیار کے ساری بہو بیٹیا اپنے اپنے محلوں میں پرکوں میں بہوز دیں اور تیری بیٹی کی بیٹیا کبھی کسی بازار میں کبھی کسی دربار میں سر پر اینب پھرائیں گے اللہ بیٹی محلوں میں پھر دل پھرایا بیپی کہتی ہے نانا شام کے بازار میں ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا ہم بھی تو کسی کی بیٹی ہوں میں کبھی آجا ہوں بیٹی زینب آپ کی غربت میں اندر آئیں ابھی روزہ نہیں تھی ابھی کچھ قبر تھی کچھ قبر تھی اندر آئیں بیوی حسین کا خورا کرتا رکھا نانا کی قبر پر رکھا قبر ہل گئی قبر ہل گئی قبر پر آپ رکھتی بھی زین امریکہ نانا ایک قوتہ دیکھتے قبر ہل گئی میرے کرے جے کرنے لے کر ستن 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 میرا فائز فاہ یا زہرہ یا زہرہ سبحان اللہ بس مجلس میرے افتاد آیت اللہ اختراباس نجفی بھکر میں یہ روایت پڑھی تھی سب سے پہلے میں نے ان سے سنی بعد میں میں نے پڑھی ہے روایت کتابوں میں میں اسے بچہ تھا قبلہ نے جو روایت پڑھی تو مجمع کھڑا ہوئے مجمع نے کہا آپ کو واسطہ ہے بی بی زین امریکہ اس سے آگے مسائب نہ وہ جب اللہ سنے کہ میرے افتاد نے کیا پڑھا تھا جنرہ یہ کہا تھا کہ کیسے بی بی وہاں اپنے نانا سے کچھ بات کر رہی تھی تو کچھ زائر نظر آگے کچھ زائر نظر آگے بی بی کا دل پھرایا میں نے کہتی ہے نانا اگر آپ کی زین پر آپ کی قبر پر یہ زائر نہ ہوتے تو زین اب اپنی پوشت کے پوشت کو دکھاتی بازار شام میں شیو اے کمینہ مجھے نیزے موٹے ہو مجھے تازی آنے ہوتے ہو ماتنے حسین